نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار پانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کے نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں ہوا سواس کف سائنس پینس و سردرد میں گھرے لوپ چار کس طرح سے کریں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک رائیڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باج میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بوک ووڈس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں گھرے لو علاج سواس سے سمبندت کاف ہو یا پھر سائنس ہو یا پینس ہو یا پھر سیردرد ان سب کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ریٹا ریٹا کا چونے ایک گرام لیں ریٹا آپ کو بازاریں مل جائے گا کسی بھی دکان مل جائے گا جہاں سے راشن ملتا ہے وہاں مل جائے گا آپ کو تو ریٹا لے لیں اس کا چونے آپ کو گھر میں خود بنانا ہے چونے بنا کے ایک گرام لیں تتھا دو سے تین گرام ٹرکوٹ چونے جہاں دوستو ٹرکوٹ چونے کیا ہوتا ہے اس بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں ہوں آپ پروگرام کے انت میں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں تو دو سے تین گرام ٹرکوٹ چونے لے لیں ایک گرام ریٹا لے لیں ریٹا کا چونے لے لیں پچاس میلی پانی میں ڈال کر رکھیں پچاس میلی پانی لے لیں آپ اس میں یہ دو سامگری کو ڈال کر رکھ دیں صبح جل کو نتھار کر الگ کر لیں یعنی چھان کے الگ کر کے شیشیوں بھر کے رکھیں اس جل کی چار سے پانچ بونت پراتہ کال کھالی پیٹ کچھ دنوں تک ناک میں ڈالنے سے اندر جمع ہوا کف باہر نکل جاتا ہے اس سے ناک کی ساری اندریاں کھل جاتی ہے وہ سر درد میں شگر لاپ پہوستا ہے تو دوستوں میں نے جو آپ کو بتایا وہ سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی ایک بار اور سے سمجھا دیتا ہوں ریٹا کا چونے ایک گرام لے لو دو سے تین گرام تریکوٹ چونے لے لیں پچاس پلی پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں صوبیرے پانی کو چھان کے چھنے ہوئے پانی کو شیشی میں رکھ دیں اب اس جو شیشی میں جو جل ہے اس کو چار سے پانچ بونت صوبیرے صوبیرے ہی اپنے کھالی پیٹ جب رہے تب ہی آپ کو لینا ہے تو اس کو ناک میں ڈالنا ہے ناک میں ڈالیں گے چار پانچ بونت تو اس سے کیا ہوگا اندر شاتی میں جمع ہوا کف وہ باہر نکل آئے گا اگر سردد ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ناک کی ساری اندریہ کھل جائے گی تو دوستوں گجب کی چیز ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تریکوٹ چونے کیسے بناتے ہیں تریکوٹ چونے بنانے کیلئے آپ کو سوٹ چاہیے یہ آپ کو پانچاری کی دکان مل جائے گا یہ سوٹ تو آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں ادرک کو سکھائے اور سوٹ بناے کالی مرچ پپلی یہ آپ کو پانچاری کی دکان مل جائے گا تو آپ یہ تینوں کو لے لیجیے اور سمان ماترہ میں لیجیے سمان ماترہ میں لے کے اس کو پیس لیجیے چونے ٹیار ہے اس کو کہتے ہیں تریکوٹ چونے جی ہاں دوستوں تریکوٹ چونے بنانا تریکوٹ چونے بہت فائدہ بند ہوتا ہے اس کی بارے میں پروگرام بنا چکا ہوں تو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں تریکوٹ چونے کے فائدے کس کس بیماری میں جوردست فائدہ پہنچاتا ہے دوستے اس کے علاوہ خاصی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گھرے لپا ہے واسا پاتروں کا رس ایک چمچ واسا پاتروں کا رس ایک چمچ واسا پاتروں کا رس ایک چمچ ادرک کا رس ایک چمچ ادرک کا رس ایک چمچ ادرک کا رس ایک چمچ شہد ایک چمچ شہد ایک چمچ شہد ایک چمچ تینوں کو جو ہے آپ کو برابر ملانا ہے جیہاں دوستو تینوں کو ملا کر سیون کرنا ہے اس سے آپ کو کوئی بھی پرکار کی خاصی ہو بلکل نشتہ آراب ملنے والنا ہے بلکل گھرے لپ آئے جب آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ خاصی سے پرسان ہے تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو جو جان کر دی وہ ضرور اچھے لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیف کمار باغڑے کو اس کا ارکم سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند